پاکستان میں ازاداری، شبیح زلجنہ، علم کو مرکزی حیثیت، مادمی جلوسوں میں علم کس چیز کی نشانی ہے دنیا ایسے واقعات و سانہات سے بھری پڑی ہے جنہیں بڑے اور ناقابل فراموش واقعات کا نام دیا جاتا ہے لیکن تاریخ انسانی میں اگر کسی واقعی کی گونج آج تک بہت شدت سے سنائی دیتی ہے تو وہ ایک سٹھ ہجری میں پیش آنے والے ایک ایسے واقعے کی ہے جس میں ایک بڑے لشکر کے مقابل سرور کائنات کے اہلِ بیت رضی اللہ عنہ کے چند افراد آخر وقت تک پوری ثابت قدمی سے ڈٹے رہے دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی محرم کا چاند نظر آتے ہی فضا سو گوار ہو جاتی ہے مجالے سے عزا کا آغاز ہو جاتا ہے امام بارگاہوں میں خاص طور پر اور عزا خانوں میں اکثر شبیح زلجنہ بھی موجود ہوتی ہے محرم کے پہلے عشرے کے دوران تقریباً روز ہی ماتمی جلوس نکالے جاتے ہیں شبیح زلجنہ تازیے اور علم جلوس کا ایک اہم حصہ ہوتے ہیں ان جلوسوں میں علم کو مرکزی حیثیت حاصل ہے یہ علم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ کی یاد میں اٹھایا جاتا ہے اور اسے پرچم عباس رضی اللہ عنہ بھی کہا جاتا ہے یہ پرچم عباس رضی اللہ عنہ اصل میں پرچم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ہے یہ وہ نشانی ہے جو دنیا کو بتاتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا لشکر آج بھی باقی ہے اسلام دشمن قوتوں نے اسے گرانے کی لاکھ کوششیں کی مگر ناکام رہے یہ علم اس وقت تک مکمل نہیں ہوتے جب تک ان پر پنجا، پھریرہ یا امامہ نہ ہو کراچی میں علم تیار کرنے والوں کی زیادہ دکانیں انچولی میں ہیں اس علم کا ڈیزائن عام علم سے بلکل مختلف اور اس پر لکھی عبارت بھی قدر مختلف ہوتی ہے یہ علم ماتمی جلوسوں میں نمائع ہوتے ہیں جن پر مختلف شخصیات کے نام موتی ستاروں سے مزین ہوتے ہیں عموماً عزاداران محرم کی آمد کے ساتھ ہی عزا خانوں کو سجانا شروع کر دیتے ہیں علم پنجا، امام حسین رضی اللہ عنہ کے شیر خوار بچے، علی ازغر کا جھولا، نادر علی رضی اللہ عنہ اور دیگر تبرکات عزا خانے میں پانی سے باقاعدہ پاک کر کے رکھے جاتے ہیں فقہ جعفریہ کے تقریباً ہر گھر میں عزا خانہ موجود ہوتا ہے جس کے باہر علم نصف کیا جاتا ہے علم اور تابود کے لئے مخصوص کپڑے کی چادریں تیار کی جاتی ہیں جو مخمل یا ویلویٹ کے کپڑے کی بنی ہوتی ہیں اور ان پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہدہ کربلا رضی اللہ عنہ کے نام درج ہوتے ہیں ریشم کے تاروں، موتیوں اور دیگر قیمتی دھاگوں سے ان پر کڑھائی کی جاتی ہے جس طرح علم کا حدیعہ اس کی لمبائی چوڑائی کے حساب سے پانچ سے دس ہزار روپے تک ہو سکتا ہے اسی طرح چادر پر بھی پیمائش کے حساب سے خرچہ آتا ہے اور اسی حساب سے اس کا حدیعہ وصول کیا جاتا ہے امام زامن، نادر علی اور دیگر تبرکات جیسے پنجا وغیرہ اسٹیل اور پیتل سے بنائی جاتے ہیں جبکہ بعض پر سونے اور چاندی کا پانی بھی چڑھایا جاتا ہے اور پنجا علم کے اوپر ہی حصے پر لگایا جاتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کیجئے